بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلی اللہ ہمارا اردو کا چپٹر شہری دفاع کے نام سے چل رہا ہے اور آج ہمارا انشاءاللہ یہ چپٹر ختم ہو جائے گا تو آئیے بلا کسی تاخیر کی شروع کرتے ہیں ہمارے پاس یہ پیج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ پیج نمبر 43 ہے ٹھیک ہے 43 نمبر صفحہ ہے ہمارے پاس تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ محکمہ رزاکاروں کو پہرہ دینے کون سا محکمہ محکمہ شہری دفاع اس محکمہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے یہ محکمہ رزاکاروں کو پہرہ دینے رزاکار رزاکاروں رزاکار کی جمع ہے اور آپ کو معلوم ہے اس کا پیچھے مطلب گزر چکا ہے اپنی خوشی سے کام کرنے والے ٹھیک ہے تو یہ محکمہ یعنی محکمہ شہری دفاع رزاکاروں کو پہرہ دینے گھروں میں بلیک آؤٹ کرنے ٹھیک ہے یہ بلیک آؤٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے بلیک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے لڑائی اور جنگ کی صورت میں گھروں کی لائٹس جو ہیں ان کو آف کر دینا ان کو گل کر دینا گل کا مطلب ہوتا ہے آف کر دینا ٹھیک ہے یہ بلیک آؤٹ کہلاتا ہے تو گھروں میں بلیک آؤٹ کرنے اور ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دیتا ہے ہلکے ہتھیار جو آسان ہتھیار ہوتے ہیں ان کا چلانا مشکل نہیں ہوتا اور بھاری نہیں ہوتے بلکہ ہلکے ہوتے ہیں جس سے لوگوں میں حوصلہ اور احساس زیمداری بڑھتا ہے حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے لوگوں میں اور اپنی زیمداری کا احساس بھی ان میں بڑھتا ہے اور وہ اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں کمر بستہ ہو جاتے ہیں یعنی تیار ہو جاتے ہیں حامد نے کہا ابباجان کیا میری عمر کے نوجوان بھی مہکمہ شہری دفعہ سے تبدیعت پاسکتے ہیں یعنی میں تو ابھی چھوٹا ہوں کیا میری عمر کے جو بچے ہیں نوجوانے کیا وہ بھی تربیت پاسکتے ہیں اس مہکمے سے تو ابباجان نے کیا کہا کیوں نہیں تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتحیزہ سے بات کرو اپنے کیچرز سے بات کرو ابباجان میں کل سکول جا کر اپنے اساتحیزہ سے بات کروں گا کہ وہ ابتدائی طبیعی امداد کی تربیت کے لیے مہکمہ شہری دفعہ سے بات کریں یعنی کس بارے میں بات کروں گا کہ ابتدائی طبیعی امداد ہمیں سکھائی جائے اور اس کے بارے بھی وہ مہکمہ شہری دفعہ سے بات کریں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشکے کروں گا ٹھیک ہے نا مشکے جو ہیں یہ مشک کی جمعہ ہے مشک کا مطلب ہے پریکٹیس کرنا بار بار ایک کام کرنا جس سے وہ کام آپ سیکھ جاؤ اور آئندہ حادثات میں زخمیوں کی مدد کروں گا حامد نے پرجوش انداز میں کہا یعنی اس نے یہ باتیں کی یہ پرجوش انداز میں کی جذبے کے ساتھ کی ابباجان نے حامد کو تھبکی دی بیٹا یہ تھبکی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے ویسے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ہلکی مار وہ ہلکی ذرب یا وہ ہلکی مار جو کسی کو ماتھے پر یا اس کی پیٹ پر آہستہ سے دی جائے ٹھیک ہے نا تو ابباجان نے حامد کو تھبکی دی اور کہا شاباش حامد شاباش ٹھیک ہے تو بچو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آگئے ہوگا پورا سبق ٹھیک ہے اور آپ کے اندر بھی ابتدائی طبیم داد کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا تو آپ بھی ضرور یہ سارے کام سیکھیں اور مخلوق کے کام آئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ